محترم اشتیاق شامی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں جنابے اشتیاق احمد شامی صاحب گر سمجھنا ہو جذب ہونے کو رکس کرتے ہوئے دھواں ہونا گر سمجھنا ہو جذب ہونے کو رکس کرتے ہوئے دھواں ہونا اور اس کو کہتے ہیں اصل یکتائی سو نشانوں پر بے نشان ہونا واہ 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 خوبصورت یار واہ واہ شامی بھئی زندہ واہ گر سمجھنا ہو جذب ہونے دعا ہو واہ 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 شامی گر سمجھنا ہو جذب ہونے کو رکس کرتے ہوئے دھواں ہونا اور اس کو کہتے ہیں اصل یکتائی سو نشانوں پہ بے نشان واہ 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 چاہے بھائی واہ 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 شمیہ چاہے یار یکتائی سو نشانوں پہ بے نشان ہونا اور مدین گانتے صاحب شیخ لیے ایک اس حرف کن کی مارک ایک اس حرف کن کی مار ہوئے یہ زمین اور آسمہ ہونا ایک اس حرف کن کی مار ہوئے یہ زمین اور آسمہ ہونا اور اگلی قدر بھی بغیر مطلب کے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں کہیں جو رک جاتے میرے دل میں کہیں جو رک جاتے قربے پرورظ دیجار مل جاتا ہے واہ 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 اچھا بھائی واہ شمیہ خوبصورت ہے یار واہ 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 واہش کہ بھائی شمیہ اچھا بھائی واہ کل میں ایک جو رک جاتے قربے پروردگار مل جاتا یہ تو رازق ہے لوگ کھاتے ہیں میرے دل میں کہیں جو رک جاتے قربے پروردگار مل جاتا یہ تو رازق ہے لوگ کھاتے ہیں گر تمہیں اختیار مل جاتا ہے اچھا ہے بھائی 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 بھ ملحوظ خاطر رکھا کہ دل کو جتنا قرار حاصل ہے دل کو جتنا قرار حاصل ہے اس نے پرور دگار حاصل ہے دل کو جتنا قرار حاصل ہے اس نے پرور دگار حاصل ہے اور روزن کن سے چھانکتا ہے کون روزنِ کن سے چھنکتا ہے کون کس کو یہ اختیار حاصل ہے روزنِ کن سے چھنکتا ہے کون روزنِ کن سے چھنکتا ہے کون کس کو یہ اختیار حاصل ہے اور غم کی تجسیم ہونے والی ہے غم کی تجسیم ہونے والی ہے کربلا کا جوار غم کی تجسیم ہونے والی ہے غم کی تجسیم ہونے والی ہے کربلا کا جوار حاصل ہے غم کی تجسیم ہونے والی ہے میرے دل میں کہیں جو رک جاتے اس نے پرور دگار مل جاتا بستین شید ہواے نور کا جھونکہ چلا ہے ہواے نور کا جھونکہ چلا ہے فلک کی کھڑکیاں لہرا رہی ہیں ہواے نور کا جھونکہ چلا ہے فلک کی کھڑکیاں لہرا رہی ہیں اور منظر صاحب خمیر آدمی کا ہے تبسل خمیر آدمی کا ہے تبسل فضا میں تتلیاں لہرا رہی ہیں خمیر آدمی کا ہے تبسل فضا میں تتلیاں اور ندیم چھاک بائز نے لم یزل اسخاق پر بھی بائز نے لم یزل اسخاق پر بھی ہماری کشتیاں لہرا رہی ہیں بائز نے لم یزل اسخاق پر بھی بائز نے لم یزل اسخاق پر بھی ہماری کشتیاں لہرا رہی ہیں ہواے نور کا جھونکہ چلا ہے فلق کی کھڑکیاں لہ رہے ہیں زندہ بات پاس ہمیں کیا بات یعنی بھائی بابا بابا اچھا یہ ایک فرمائش ہے ایک نظم ہے میں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ تین مصرے کی ایک نظم کہوں تو تین مصرے کی ایک نظم کہہ رہا ہوں کہ تنگ کمرے میں کچھ نہیں باقی تنگ کمرے میں کچھ نہیں باقی دوسرا مصرہ ماں سوائے انہا کی بدبو کے آؤ تازہ ہوا میں چلتے بابا بابا اچھا ہے بھائی بابا بابا خوب سے نظم ہے یا بابا تنگ کمرے میں کچھ نہیں باقی ماں سوائے انہا کی بدبو کے آؤ تازہ ہوا میں چلتے بابا ایک نظم کے اور دو تین اشار کے ندامت آنسوں کا روپ دھارے دوسرا مصرہ آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں ندامت آنسوں کا روپ دھارے جب لبو رکھ سار چھولے تو ندامت آنسوں کا روپ دھارے جب لبو رکھ سار چھولے تو دعا میں جان پڑتے ہیں بابا بابا اچھا ہے بابا شامی کیا بات جب لابد آنسوں کا روپ دھارے موسیقی